دوستو فلم اور کرکٹ کے اوپر تم بات کرتے رہتے لیکن آج میں ذرا کچھ ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں اس ویک میں فوربس نے دنیا کے دس ست سے امیر لوگوں کی لسٹ شائع کی ہے آج دنیا کے ان امیر ترین لوگوں کی دولت پہ بات کرتے ہیں اور ان امیر ترین لوگوں کی دولت کے سامنے ہماری دولت ہمارے پاس جو کچھ ہے ہماری امیری اور ہماری غریبی کہاں رینک کرتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں دوستو فوربس سب سے زیادہ رینان اور اثنٹیکٹ میگزین ہے یہ سال میں آٹھ دفعہ آتا ہے اور اس کے اندر جو بھی ریپورٹ ہوتی ہے اسے بہت اثنٹیک مانا جاتا ہے اور یہ اسی قسم کی رینکنگ چھایا کرتا رہتا ہے اور ابھی حالی میں دنیا کے دس امیر ترین لوگوں کی رینکنگ اور ان کی دولت کا حل بتایا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں لیٹین امیرکا کی سب سے بڑی موبائل کمپنی امریکہ موویل کے مالک کارلو سلیم ہیلو ہیں ان کی دولت کا اندازہ 101.2 ارب ڈالر لگایا جاتا ہے 101.2 بلین ڈالر نوے نمبر پہ وہ شخصے جس کے وجہ سے ہم جیسے ویلے جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر کمنٹ میں چھے لکھ کے جادو کا انتظار کرتے ہیں مارک زگربرگ مارک زگربرگ کے فیس بک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تبدیل کر دیا یہ امیر لوگ وہیں ہیں جنہوں نے دنیا میں کوشنا کو چینج کر دیا مارک زگربرگ کی کمپنی میٹا اس وقت فیس بک انسٹاگرام فیس بک میسنجر واتسپ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹویٹر کی ٹکر پہ ایک نیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھریڈز کے نام سے لانچ کیا ہے مارک زگربرگ کی نیٹ ورک تقریباً ایک سو دو ارب ڈالر ہے بہت بڑی رقم ہے ایک ٹھیک تھاک بڑی رقم ہے یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس وقت نوے نمبر پہ موجود ہیں آڑوے نمبر پہ گوگل کے مالک لری پیچ گوگل وہ تکنالوجی ہے جنہیں دنیا میں سرچ انجن کو چینج کر دیا اب لوگ بھول گئے کہ کوئی چیز سرچ انجن ہوتی اب وہ سرچ انجن کا مطلب گوگل ہی لیتے ہیں اور گوگل نے جو انٹرنیٹ سے چیزیں جو لانچ کی ہیں خاص طور پہ یہ یوٹیوب جس کے ذریعے میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں یہ بھی گوگل کی اپنی ایک پروڈکٹ ہے انڈوائیڈ موبائل فون جو ہم استعمال کرتے ہیں آئی فون کے مقابلے میں وہ بھی گوگل کے ہی پروڈکٹ ہے گوگل کے مالک لری پیچ کی نیٹ ورک ایک سو دو اشاریہ دو ارب ڈالر ہے سارے لوگ جو ہیں سو بلین ڈالر سے زیادہ اوپر کے لوگ ہیں عام طور پہ جب مائکروسوفٹ کا ذکر آتا ہے تو بل گیٹس کا نام ذہن میں آتا ہے لیکن مائکروسوفٹ میں بل گیٹس کے ساتھ ایک اور کو فاؤنڈر اسٹیف بالمر صاحب تھے اسٹیف بالمر صاحب کا مائکروسوفٹ سے اب رشتہ کوئی خاص نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے انیویسمنٹ وغیرہ کی ہوئی اور ان کی دولت کا اندازہ تقریباً ایک سو چار بلین ڈالر ہے مائکروسوفٹ کے شیئر بیشنے کے بعد انہوں نے ایک باسکٹ والٹ ٹیم خریدی تھی امریکہ کی لاؤس انجلیس کلپرز اور یہ باسکٹ والٹ ٹیم انہوں نے دو ارب ڈالر میں خریدنے کے بعد ان بی اے کی سب سے مہنگی ٹیم خریدنے کا عزاز بھی حاصل کیا تھا جبکہ چھٹے نمبر پہ وہ شخصیتیں جن کے موٹیویشنل کورٹ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں وارن بوفیٹ صاحب ان کو سٹاک مارکٹ اور کموڈیٹی مارکٹ کا بادشاہ کھا جاتا ہے یہ لوگوں کے پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور ان کے پیسے ڈبل کر کے دیتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں لوگوں کے پیسے ڈبل کر کے دیتے ہیں اسی چیز کے لیے مشہور ہے کہ لوگوں کے پاس جو دولت ہیں وہ ان کے پاس اپنی دولت دیں تو یہ ان کی دولت کو بڑھا کے دیتے ہیں وارن بوفیٹ صاحب کے پاس اس وقت ایک سو چولہ اشاریہ ایک ارب ڈالر کی خطیر رقم کے برابر دولت موجود ہے وارن بوفیٹ صاحب کے بہت قریب وہ گیٹ صاحب ہیں جو کھڑکیا بناتے ہیں یعنی مایکروسافت ونڈوز کے مالک بل گیٹس بل گیٹس کی اس وقت دولت جو ہے وارن بوفیٹ سے تھوڑا سی زیادہ ایک سو چودہ اشاریہ تین ارب ڈالر کے ان کے اساس آجاتے ہیں جبکہ بل گیٹس اور وارن بوفیٹ نے اپنی بہت بڑی دولت جو ہے وہ فانڈیشن میں بھی دیتی ہے لوگوں کے فلاو بیبوت کے لیے ویلفر کے چیریٹی کے لیے لیکن اس کے باوجود ان کی دولت ہے کہ ختم نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر میں دست لوگوں کے بعد بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس دولت کتنی دولت ہے اور یہ کتنی ان کی آمدنی ہے اور کس طرح سے یہ پوری دنیا پہ رول کر رہے ہیں چوتھے نمبر پہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جاپ کرنے والے لوگوں کی زندگی میں سیپ نام کی ایک برائی شامل کی سیپ اور ای آر پی کے بعد کمپنی میں تمام انونٹریز تمام ایچ آر سب کچھ اس کے اوپر چلا گیا ہے اوریکل کے مالک لیری ایلیزن صاحب ان کی جو دولت ہے اسے تقریباً ڈیڑھ سو ارب ڈالر بول سکتا ہے ون فورٹی نائن پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کے یہ مالک ہیں جبکہ تیسرے نمبر پہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ایمیزن انٹروڈیوز کر آیا چیف بیزوس چیف بیزوس کے دولت ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے ون ففٹی تھری بلین ڈالر کے ان کی دولت ہے جبکہ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو باقی دنیا کے امیروں کے لیے چیزیں بناتے ہیں لوی ویٹن کے مالک مرنر ارنالٹ ان کی جائدہ جو ہے وہ دو سو اٹھائیس اشاریہ آٹ 228.8 بلین ڈالر ہے کمپنی جو ہے دنیا میں سب سے مہنگی لگجری چیز بناتی ہے ان کی چیزوں کے ٹیگز ہی کافی ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ ایک امیر آدمی ہیں نمبر ون پہ مارس پہ پلانٹ بیشنے والے ایلن مستاب بہرحال پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ دنیا کے ہو یا مارس کے ہو وہ بہت پیسہ بناتے ہیں پیس ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلن مستاب کی جو دولت ہے وہ 235 ملین ڈالر کے برابر 234.7 بلین ڈالر یہ نمبر ون اور نمبر ٹو جو ہیں باقی آٹھ لوگوں سے اتنے آگے ہیں کہ یہ نمبر ون اور نمبر ٹو آپس میں تو ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن باقی لوگ ابھی فیل حال ان کے تک نہیں پہنچ سکتے جبکہ سپیس ایکس اور ٹیسلا جس طرح سے جا رہی ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اگر دنیا میں کوئی پہلا ٹریلین نیر ہوا تو وہ ایلن مستاب ہوں گے ان کی کمپنی دو ہزار دو سے کام کر رہتی لیکن دو ہزار بیس اکیس میں ان کی کمپنی کو ایکسپوزر ملا خاص طور پر ٹیسلا کار ٹیسلا کار نے دنیا میں چینج کر دیا ہے دوستو اگر آپ ان سب لوگوں کو دیکھیں تو یہ سب کے سب ٹیلی کوم یا آئی ٹی سیکٹر میں ہیں برنرڈ ارنالڈ کے تمام لوگ جو ہیں وہ ورچول چیزیں بناتے ہیں کچھ خود کچھ نہیں بناتے بلکہ کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی انہوں نے دنیا میں پیش کی ہے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو ٹرانسفارم کیا ہے چینج کیا چاہے گوگل ہو چاہے یوٹیوب ہو اوریکل ہو ایمیزن کا ایک کومرس پلیٹ فارم ہو یہ سب نے دنیا کو چینج کر دیا دنیا میں کام کرنے کے انداز کو چینج کر دیا دنیا میں سرویسز کو ٹیکنالوجی کو ایک نئی جہد دی ان سب نے آئی ٹی سیکٹر میں ٹیڈی کوم سیکٹر میں انویسمنٹ کی اور ان سب لوگوں کی خاص بات یہ ہے کہ لوی ویٹن والوں کے علاوہ میں باقی لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کمپیوٹر آئی ٹی والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی دولت جو ہے وہ ان کی اپنی دولت ہے انہوں نے اپنے باپ دادا یا پرکوں کی جہداد جو ہے اس کے اوپر یہ امین نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی دولت خود ہی کمائی ہے یہ اپنی محنت سے اور یہ اپنی قابلیت اور لیاقت سے امیر بنے ہیں یہ اس وجہ سے امیر نہیں ہیں ان کے باپ دادا کوئی بہت امیر لوگ تھے وہ فور فیملی وغیرہ وہ جو بھی ہے لیکن آئی ٹی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر کوئی بھی شخص اگر اپنی قسمت آزمائے تو وہ اپنی محنت اور اپنی قابلیت کے ذریعے بہت دولت بنا سکتا ہے اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اس سوچ کو چینج کر دیا کہ امیر آدمی کی اولاد ہی امیر ہوگی کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس دولت کا حددار ہوگا نہیں انہوں نے ثابت کیا کہ محنت کر کے بھی دنیا کے سب سے نمبر ون اور نمبر ٹو امیر لوگ بنے جا سکتے ہیں میں اس لیے اپنے لوگوں کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ٹی سیکٹر کی طرف جائیں اگر آپ جینئس ہیں اور آپ کوئی نئی آئیڈیا دوستو دوستو ان دس لوگوں کی دولت ان دس لوگوں کی میں نے لسٹ تو آپ کو بتا دی لیکن اب جو اصل حقیق خوفناک چیز جو میں نے بتانی تھی وہ یہ ہے کہ یہ ان دس لوگوں کی جو دولت ہے یہ اتنی دولت ہے جو دنیا کی 50% پاپولیشن کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس سے زیادہ کے مالک ہیں یعنی یہ دنیا کے دس لوگ جو ہیں تقریباً ساڑھے تین عرب انسانوں سے زیادہ اساساجات رکھتے ہیں دنیا کی آدھی آبادی ایک طرف اور یہ دس امیر لوگ ایک طرف ان دس امیر لوگوں کی دولت اتنی دولت ہے کہ دنیا کے سو ممالک سو کنٹریز کے تمام لوگوں کی تمام جو ملکیت ہے ان کنٹریز میں جو کچھ بھی ہے ان کے دس لوگوں کی جو دولت ہے ان سو ممالک کے لوگوں کی دولت سے زیادہ ہے یہ اتنے امیر ہیں کہ اہم اور آپ ان کی امیری کو کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے اگر یہ ان کی دولت پہ یہ صرف ایک پرسنٹ پروفٹ بھی کمائے تو یہ اتنی بڑی رقم بنتی ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے روڈ پہ ڈالر اڑاتے ہوئے چلیں تو ان کی دولت ختم نہیں ہوتی ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کی کمپنیاں پروفٹ بنا رہی ہیں اور سٹاک مارکٹ میں ان کی کمپنیز کے شیئرز کی قیمت اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے یہاں دوستو میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ یہ جو ان کی دولت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی تجوری یا بینگ میں پڑے ہوئے ایکاؤنٹ میں پیسے ہیں بلکہ یہ ان کی وہ نیٹ ورٹیں جو انہوں نے انویسمنٹ اور اپنے کاروبار کی ہیں اور اب ان کے پاس جو اپنی اپنی کمپنیز کے شیئرز ہیں ان شیئرز کی سٹاک مارکٹ میں جو ویلیو ہے اس کے حساب سے ان کی نیٹ ورک چینج ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے بل گیٹ صاحب کل چھٹے نمبر پہ آ جائیں ہو سکتا ہے ایلن مسکل دسوے نمبر پہ چلے جائے کسی کی کمپنی کے شیئرز میں بہت بڑا چینج رینکنگ کو چینج کر دیتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ غریب ہو گئے بلکہ وہ ورچول ایک چینج ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے وہ دوبارہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے بہرحال یہ امیر وہ امیر ہیں جو امیری رہیں گے اور انہوں نے دنیا کو جو ہے نا ایک نیا انداز دیا ہے سوچنے کا انداز دیا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ امیر دنیا کے دوسرے لوگوں کو کیوں کچھ نہیں دے دیتے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اپنا دماغ استعمال کر کے امیر ہو سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں امیر ہو سکتے انا ہم بھی جو ہیں کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں دنیا کو بدلنے کے لیے کچھ اچھی تعلیم حاصل کریں کچھ ڈگری حاصل کریں کوئی نئی سوچ پیش کریں کوئی ایسا کام کریں کہ جینئس کلائیں اور امیر بن جائیں دوسروں کی دولت سے کوئی دیکھنے سے زیادہ اچھا ہے کہ اپنی میند سے اپنی کمائی کمائی جائے اور دنیا میں نام لکھایا جائے آج کا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائے گا ملے گئے کے لئے کسی ویلوگ کے ساتھ شکریہ